ایک صحابی حضور کے دربار میں بیٹھے ہیں اور دیگر صحابہ بھی ہیں ایک مہمان حضور کے آئے نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کوئی کرے گا ایک صحابی انساری صحابی ہیں اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں پوچھا بھی نہیں گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں لیکن دم بھر لیا کہ رسول کا مہمان ہے میں لے کے جاتا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے اپنے گھر آئے جب گھر آئے تو بیوی کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان گھر پر آئے بیوی نے کہا میاں بتاتے تو گھر میں پکا ہوا کھانا کچھ بھی نہیں ہے ایک آدمی کا کھانا باقی ہے بس اور میرے دو بچے ہیں اور میں ہوں آپ ہیں ایک ہی آدمی کا کھانا باقی ہے مہمان کا کیا کیا جائے تو سنو خاتون خود ہی مشورہ دیتی یہ صحابہ کا گھر ہے بیوی خود کہتی چلو کوئی بات نہیں آپ نے دعوت دے کر بھلا ہی لیا ہے تو ایک کام کریں میں اپنے بچوں کو تھپکی دے دے کر کے سلا دوں گی سو جائیں گے بچے اور جب دسترخان پر میں کھانا رکھوں تو چراغ بجھا دینا اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا مو چباتے رہنا کھانا مت تاکہ رسول اللہ کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھالے میں اور آپ کل دیکھیں گے کھانا ہم رسول اللہ کے مہمان کو پورے کھانے کو پروس دیتے ہیں کیسا طریقہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے گھر میں جو معاملہ ہو رہا ہے بچوں کو سلا دیا گیا چراغ گل کر دیا گیا دسترخان پر مہمان کھانے کے لئے بیٹھا تو یہ صحابی کھانے کی حرکت کرتے رہے لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے موں میں نہیں رکھا اور اس مہمان نے کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا آرام کیا صبح جب مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کر پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا مرحبا تو نے میرے مہمان کے ساتھ جو رات میں سلوک کیا وہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا اللہ تجھ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی ہے تیرے بہترین جزا تجھے عطا کیا جائے گا میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے اندر نفس کہاں تھا ان کے اندر خواہشات کہاں تھی یہ رسول کے وہ صحابہ جو عیسار اور قربانی کے عالی مثالیں دنیا کو دے چکے ہیں لیکن اس کی مثال دنیا لانے سے آجز ہے جنگ کے میدانوں میں بھی پانی اپنے لیے نہیں پہلے اپنے زخمی بھائی کے لیے قربان کرتے گھر میں اگر کوئی تحفہ آ جائے تو پڑوس پر نچھاور کر دیتے یہ معاشرہ یہ سوسائیٹی میرے رسول نے بنایا ان صحابہ کو عالی کردار تک پہنچایا گیا ہے علموں میں ان کا کوئی ثانی نہیں عمل میں ان کا کوئی ثانی نہیں اور جب حکومت کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو کیسا روکسرہ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے دنیا کو میرے رسول کے غلاموں نے سکھایا آداب زندگی ہوتی کیا ہے آداب معاشرت کیا ہے یہ میرے رسول کے غلاموں نے دنیا کو بتایا ہے پارلیمنٹ کا نظام کس نے لایا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچے غلام صحابہ حکومت کرنے کا انداز لوگوں کو دکھائے عدالت کا انداز دکھایا اور چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹایا جانتے ہو حضرت عمر فاروق کے روب و دب دبے سے کیسا رو کس را کانپتے تھے ہاں درد کے مارے پوری فوجیں تھراتی تھی عمر ابن خطاب کا نام لیکن مسجد میں ایک بار کھڑے ہو کر کے پوچھنے لگے کہ اے لوگو اگر میں اپنا کوئی نیا طریقہ شروع کر دوں رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں تو آپ کا کیا مشورہ میرے پیچھے چلو گے یا کیا تمہارا کام ہوگا ایک دیہات کے رہنے والے غریب صحابی کھڑے ہو گئے کہا اے عمر جب تک آپ رسول اللہ کے پیچھے چل رہے ہماری گردنیں جھکی ہیں اور جہاں ایک قدم بھی تمہارا ہٹا ہماری تلوار ہوگی اور تمہارا جسم ہوگا ہم مقابلہ کریں گے حضرت عمر فاروق رضاہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ وقت کے خلیفہ اور امیر المومنین کے ساتھ نے کیسی بتمیزی کر رہا ہے نہیں گلے لگا لیا اور کہا حقیقت میں دین مصطفیٰ یہی ہے شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا اسلام کی حقانیت کو دیکھا جائے گا عزیزہ نگرہ میں وقار وہ صحابہ کے مزاج میں آج آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے سچے چہرے کو میرے مصطفیٰ کے دین کے اللہ کی اس دین کے پوری کائنات میں پیش